ایسی ہی کچھ حل چلو رہی تھی رات کے تقریباً ساڑھے گیارہ بجے وہ پوری ٹرین میں پیچھے والے ڈبے میں اکیلا تھا نا جانے آج بھیڑ کہاں چلی گئی تھی نا جانے آج سب لوگ چھٹی پہ کیوں ہیں خیر سب سے پہلے تو آپ سبی کا شکریہ کہ آپ نے میرا چینل ٹوینن کیا اور آپ سن رہے ہیں نمشکار آدھا ساسریہ کال سلام علیکم میرا نام نتن ہے جو بھوت پریت آدموں پہ بھروسہ نہیں کرتے نہ کریں لیکن تیسری شکتیاں ایزسٹ کرتے ہیں اور یہ بات ہو کئی بار ہو چکا ہے خیر آج میں جس کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں یہ لڑکا ایک بہت ہی بڑھیا جوب کرتا ہے یہ کوئی کئی سالوں پہلے کی کہانی نہیں ہے یہ ابھی فیلال تین یا چار مہینے پرانی ایک بات ہے یہ کون ہے یہ کونسی ٹرین میں اکیلا ہے یہ سب نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ لڑکا ہو سکتا ہے کہ آپ کے آفیس میں کام کرتا ہو یہ لڑکا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ڈیلی آفیس کے روٹ میں ملتا ہو یا آپ کو جان پچان میں تو ڈر بیٹھ جائے گا اس لیے کون ہے کونسی ٹرین ہے نہیں بتانا گا یہاں آپ یہ مان لیجئے تھوڑا سا سوچ کے دیکھے گا کہ وہ ٹرین کے اندر اکیلا بیٹھا بور ہونا تھا تو سمیں بتانے کے لیے اکیلا آدمی موبائل کے ذریعے بھیڑ میں کھو جاتا ہے یا تو گیم کھیلے گا گانے سنے گا مووی دیکھے گا یا اپنے کسی خاص سے واتسپ پہ باتیں کرے گا یا کوئی بھی سوشل نیٹ ورکنگ استعمال کرے گا اور دیش دنیا کی خبروں میں ہو جائے گا اس نے بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہا لیکن پریشتی تھی اس کے فیور میں نہیں تھی وہ چاہا کر بھی اپنے آپ کو ویست نہیں کر پا رہا تھا اس کا دھیان بار بار دروازے کی اور جا رہا تھا جو ٹرین کا دروازہ تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کی نہ تو کھلا ہوا ہے پورا اور نہ ہی بند ہے اور یہ آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ یہ میٹرو ریل نہیں ہے کیونکہ اس کے تو دروازے آٹومیٹکلی بند ہو جاتے ہیں تو یہ جو سادھارا جنرل ہماری ٹرین مطلی کے مال میں ماتے لے کہیں یہ مومیلوکل تو نہیں یا ہماری ای 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 ایو تو نہیں خیر کچھ بھی مان لو اب وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا اور اپنے موبائل میں کچھ کرنے لگ جاتا تھا پھر دیکھتا تو اس کے مل میں تھا کہ کوئی ہے جو کی مجھو چھپکے دیکھ رہا ہے پتہ نہیں ایسا اسے کیوں لگ رہا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو ویست کرنے کے لیے ایک پچھر لگائی دیکھنے لگا اس پچھر کو اور دیکھتے دیکھتے اس کے کانوں میں کھل کسی آواز کیا آپ تھوڑا ادھر اکے بیٹھے اب اس نے ادھر ادھر دیکھا یقین مانئے کی اسے وہ آواز ہیڈ فون لگانے کے باوجود بہت ساپ آئی تھی جب اس نے ہیڈ فون ہٹا کے دیکھا موبائل سے نظر اٹھائی تو کوئی نہیں تھا یہ اس کے ساتھ ایک دن ہوا اگلے دن وہ صبح تک سب کچھ پھونچ